سیما حیدر اور انجو کا معاملہ مشترکہ ایوان میں پہنچ گیا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دوران سینٹر دنیش کمار کا کہنا ہے کہ سیما حیدر پاکستان سے بھارت گئی مگر دھمکیاں ہمیں مل رہی ہیں سندھ کے ڈاکو ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ سیما حیدر کو واپس لائیں ڈاکو کہتے ہیں کہ سیما کو واپس نہیں لا سکتے تو پھر آپ لوگ بھی بھارت چلے جائیں میرے پاس دھمکیاں میں اس ویڈیو بھیجوائی گئی ہیں ہم پاکستان کی پرچم کا سفید حصہ ہیں اس دھرتی کے لیے ہم نے بھی گربانیاں دی ہیں سینٹر دنیش کمار نے مزید کہا ہے کہ ریاست کا کام ہے کہ ہمیں تحفظ دیا جائے سیما حیدر کو کیا ہم نے بھگایا تھا یا انجو کو ہم نے بھلایا ہے خیال رہے کہ سیما حیدر نامی پاکستانی خاتون بھارتی نوجوان کی محبت میں اپنے چار بچوں کے ہمراہ انڈیا پہنچ گئی تھی سیما حیدر دو ممالک سے ہوتی ہوئی انڈیا پہنچی اور اب دونوں شادی بھی کر چکے ہیں بتایا گیا ہے کہ سیما حیدر نے بھارت پہنچنے کے بعد اپنا مذہب اور نام بھی بدل لیا ہے اور واپس پاکستان نہیں آنا چاہتی جبکہ ایک انجو نام بھارتی خاتون بھی روان ہفتے پاکستان پہنچی ہیں جس نے گزشتہ روز دیر بالا میں پاکستانی نوجوان نصر اللہ سے نکاح کر لیا ہے مالکن ڈویجن کے ڈی آئی جی ناصر محمود ستی نے انجو اور نصر اللہ کے نکاح کی تصدیق کی اور بتایا کہ بھارتی خاتون نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اپنا نام فاطمہ رکھ لیا ہے